دوہزار چوبیس لوگ سبا چناف سے پہلے ہی وپکشی دلو کے گڑ بندن انڈیا نے موڈی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے انڈیا کے بڑتی طاقت سے بی جے پی پی پہلے ہی کافی ڈری ہوئی ہے وہیں انڈیا نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے جسے بھگوہ پارٹی میں ہر کم مچ گیا ہے اب بی جے پی اور آر ایس ایس کے گڑ میں ہی انڈیا گڑ بندن کے سبھی دگج ایک منج پر نظر آنے والے ہیں کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناف کافی دلچسپ ہونے والا ہے بی جے پی کے نیترت والے انڈیا کا مقابلہ مضبوط انڈیا گڑ بندن سے ہوگا اب جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق انڈیا گڑ بندن کی پہلی ریلی ناکپور میں ہو سکتی ہے پہلے یہ ریلی بھوپال میں کرنے کا فیصلہ ہوا تھا لیکن پی سی سی چیف کملنات نہیں چاہتے تھے کہ ویدھان سبا چناف کی تیاری چھوڑ کر وہ ساجہ ریلی کے انتظام میں جڑ جائے کیونکہ ایم پی میں کانگریس کے علاوہ انڈیا گڑ بندن کے کسی بھی گھٹک دل کا کوئی پرابہ نہیں ہے لیکن اب انڈیا گڑ بندن کی ریلی اور اگلی بیٹھک ناکپور میں ہوگی ناکپور میں انڈیا گڑ بندن کی پہلی ریلی کے لیے تاریخ ابھی تیع نہیں ہے انسی پی ادھک شرط پوار تو چاہتے تھے کہ یہ ریلی اسی مہینے کے آخر میں ہو کانگریس پارٹی بھی اس کے لیے تیار ہو گئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ بنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی اس کے لیے راضی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ بنگال میں تب پوجہ اور تیوہر کا سمیں ہوگا اس لیے تاریخ آگے بڑھا دی جائے سوتروں کے مطابق کانگریس پارٹی نے نومبر کے پہلے ہفتے میں ریلی کرنے کا پرستاو رکھا ہے شرط پوار اور شیف سینا یو بیٹی چیف ادھر تھاکرے بھی اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار اور سماجوادی پارٹی کے ادھکش اکھلے شیادف سے بھی اس بارے میں باتچیت کر لی گئی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ لیفٹ پارٹیوں کو بھی اس کے بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے ناکپر میں انڈیا گڑ بندن کی پہلی ریلی اور بیٹھک کو لے کر کانگریس کے نیتاؤں کی ایک رائے نہیں ہے پارٹی کے راشتی مہا سچیف کی مانے تو اس سمیں ایم پی راجستان چھتیزگار اور تیلنگانہ میں ویدھان سبا چناف کے لیے چناف رچار چل رہا ہوگا ایسے میں پارٹی کے سینئر نیتاؤں کے لیے دو دن نکالنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے ایسے میں یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ ریلی اور بیٹھک اب تین دسمبر کے بعد کبھی بھی ہو سکتی ہے جس سے بی جے پی میں ہر کمپ منج گیا ہے ڈی بی لائیف کی رپور